بسم اللہ الرحمن الرحیم وعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً نبدا على حبیب کا خیر الخلق کلہیم منظہن عن شریک فی محاسنی وجوہر الحسن فی غیر منقاسم رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً نبدا على حبیب کا خیر الخلق کلہیم موگلستان دین کا محکتا ہوا گلاب موگلستان دین کا محکتا ہوا گلاب جس کو دیا حضور نے صدیق کا خطاب سبحان اللہ وہ جس کی نیکیاں تھیں ستاروں سے بھی فضون وہ جس کو مصطفیٰ سے غلفت تھی بے حساب ہم خواب آج بھی ہے رسول خدا کے ساتھ ہم خواب آج بھی ہے رسول خدا کے ساتھ ہر گام پہ رہا جو نبوت کے ہم رکاب عالم ہے آفتاب رسالت سے مستنیر لیکن صدیق سب سے زیادہ ہیں فیضیاب اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعم نوالوہو واتم برہانوہو وعظم شانوہو کی حمد و سنا اور حضور پرنور شافی یوم النشور دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلیueprint ہے بارکہ وسلم کہ دربارے گوہربار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہیتی معزز و مفتشم حضرات و قباتین رب زل جلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے خلافت سیدنا سیدید کی اکبر رضی اللہ تعلی عنہ شہدول کے مطابک یہ پہلے پرنٹڈ موضوعات میں سے آخری موضوع ہے اور نیا اشتہار نئے موضوعات کا آ چکا ہے آپ اسے اگلے موضوعات نوٹ کر لیں یہ موضوع بھی فکری اور اعتقادی طور پر اہم موضوعات میں سے ہے کہ جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے خالق کائنات جللہ جلالہو نے قرآن مجید قرآن رشید میں یہ فرمایا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم میں سے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا مفسرین کی جماعت کسیرہ کی رائے کے مطابق یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا اس کی طرف رہنمائی کی گئی اور سر فیرس سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرض مدعات اور قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے جن پر یہ ذمہ داری اور یہ بوجھ ڈالا گیا وہ حضرتِ سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی ہے صحا میں یہ حدیث شریف موجود ہے ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر کبھی آنا تُنہوں نے پوچھا اگر میں آؤں وَلَمْ اَجِدْگا اور آپ مجھے نہ ملیں تو پھر میں کس کے پاس اپنی بات پہنچاؤں کس سے مسئلہ پوچھوں اور کس سے اپنا مدعہ پورا کرواؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِلَّمْ تَجِدِينِ فَاتِعَبَا بَكَر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تم بعد میں آؤ اور میں تمہیں نہ ملوں تو پھر تم حضرتِ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا ان سے مسئلہ پوچھنا ان کے سامنے اپنا مدعہ رکھنا ان کے سامنے اپنے مقصد کو پیش کر دینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث بھی حضرتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت بلا فصل ہے اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے لیکن سب سے زیادہ اہم فیصلہ وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں ظاہری حیات کے اندر جب بیمار تھے تو اس وقت مسجد نبی شریف میں جماعت کرانے کا معاملہ تھا کہ کون ہوگا جو مسلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہوگے صحابہ کرام علیہ مردوان کو جماعت کرائے گا چونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت یہ ہے کہ بعد والے عام بندے تو نہیں صوفی زاہد عابد غوث کتب کروڑوں مل جائیں تو ایک صحابی کی عظمت تک بھی نہیں پہنچ سکتے اب ایسے عظیم لوگوں کے لئے امام مقرر کرنا تھا کہ جن میں سے ہر ایک کروڑوں اماموں سے باری ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر یہ فیصلہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو متعلق کیا اور ان کی ڈیوٹی لگائی مروع ابا بکر فلیسلی بن ناس او این یسلی بن ناس جاؤ تم میرا پیغام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دو وہ آکے مسلے پہ جماعت کرا ہے جس وقت یہ حکم ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھی انہوں نے اپنی طرف سے مشورے کے طور پر یہ بات پیش کی اور اس پر بڑی کوشش کی کہ میرے ابا جی بڑے رقیق القلب ہیں وہ آپ کی جگہ مسلے پہ کھڑے ہوکے نماز نہیں پڑھا سکیں گے ان کو بار بار آپ کی وہاں ادم موجودگی جو ہے وہ یاد آئے گی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلے پر نہیں ہے پھر بیماری کا تصور ہوگا اور پھر یہ بات ذہن میں آئے گی کہ پتہ نہیں آپ پھر آتے بھی ہیں یا نہیں اور پھر کہیں دائمی جدائی نہ ہو جائے اس واسطے ان تصورات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو جائیں گے اور رقیق القلب ہیں وہ بول نہیں سکیں گے پڑھا نہیں سکیں گے اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو وہ جماعت کا ہے اب دیکھیں یہاں سے یہ بات بھی کتنی واضح نظر آتی ہے اگر کوئی اپنے طور پر کسی کو بھی کوئی خلافت کی حوث ہوتی یا عرص ہوتی تو پھر بیٹی کو تو جگڑا کرنا چاہیے تھا اس پر کہ ضرور ابباجی کو ہی کھڑا کرو لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باوجود بھی اپنی طرف سے یہ تجویز بیش کرنا چاہتی ہیں کہ میرے ابباجی کو مسلے پہ نہ کھڑا کرو وہ بڑے رقیق القلب ہیں دل بڑا نرم ہے اور وہ یہ کام ان کے لئے مشکل ہوگا اور اس پر آپ نے اپنے ساتھ حمایت حاصل کر لی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان سے بھی نبی علیہ السلام کو کہلوائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اکبر بڑے رقیق القلب ہے آپ انہیں جماعت کے لئے نہ کہو کسی اور کو ان کی جگہ پہ نامزد کرو جب اس پر اسرار ہوا فہمارے محبوب علیہ السلام نے یہ جملہ بول دیا انہ کننہ سواہب یوسف فباہ تم اپنی بات پر یوں زد کر رہی ہو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی خواتین زد کر رہی تھی اپنی بات کے بارے میں تو یہ تم اس پر اسرار نہ کرو میں نے جو فیصلہ کیا ہے یہی چلے گا بلکہ ایک بات میں جگہ پہ یہاں تک کہہ دیا فرما ان اللہ ابا میرا رب مانتے ہی نہیں سوائے صدیق اکبر کے کسی کو کہ وہ جماعت کرا ہے کہہ لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی میرا اپنی فیصلہ تو نہیں یہ عرش کا فیصلہ فرما میں نے ابو بکر صدیق کو آگے نہیں کیا ولیکن اللہ قدمہو اللہ نے آگے کیا ہے رب بیس الجلال نے یہ فرما دیا ہے اللہ کا فیصلہ ہے اس واسطے مروح ابا بکرن فلیسلے بن ناس جاؤ اے حضرت علی اہلت عباس رضی اللہ تعالیٰ نومہ تم جاؤ اور تم جا کے انہیں کہو کہ وہ آ کے جماعت کرا ہے اب اس بات میں بھی بڑی مانویت ہے محبوب علیہ السلام نے دن جن دو شخصیات کو معین کیا چچا ہے ایک اور ایک چچازار بھائی ہیں دونوں کو آگا تم جا کے کہو کیونکہ کل وہم پڑھ سکتا تھا کسی کو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نومہ کا حق زیادہ تھا وہ جماعت کراتے چچا ہے نبی علیہ السلام کے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نومہ جماعت کرائیں تو جس وقت یہ کوئی کہے گا تو چھے جائے کہ کوئی اور کہے گواہی دے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مثلا حضرت بلال اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت سیدھی کے اکبر کو بلا کے لاؤ وہ جماعت کرائیں ان کے مقابلے میں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نومہ کی بات زیادہ وزنی بننی تھی کہ جب کل کوئی پوچھے گا کہ حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نومہ کو جماعت نہیں کرانی چاہیے تھی حضرت علی کا زیادہ حق بنتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نومہ خود بول کے کہیں کہ میرا حق نہیں بنتا تھا میں پاس موجود تھا یہ حق میرے ہوتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کا بیان کیا گیا ہے اس وقت ان کی گواہی کی بڑی اہمیت ہوگی امپارٹنس ان کی گواہی کی ہے جن کے بارے میں امیدوار ہونے کا کہا جا سکتا ہے تم دونوں جاؤ اور جا کے ان کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کی زہری حیات میں ہوتے ہوئے مسلح نبوت پر آگئے ہیں اور آپ نے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو جماعتیں کرائی ہیں یہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کسی کو نہیں کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اور کہلوایا ہے بلایا ہے اور پھر صرف کھڑا ہی نہیں کیا کھڑا کر کے دیکھا بھی ہے کہ امت کو جو میں نے لیڈر دیا ہے اس کی لیڈرشپ کیسی ہے آخری دن تھا جب میرے محبوب علیہ السلام کی زہری حیات کا تو یہ اس طرف غجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں آخری وقت گزارا ہے ادھر سامنے محراب نظر آ رہا ہے وہاں سے جب پردہ ہٹایا تو محبوب علیہ السلام کی ہونٹوں پہ تبست ہم آیا کہ میں نے تھوڑے سے وقت میں کاروان بھی بنایا ہے میرے کاروان بھی بنایا صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیکھا نبی علیہ السلام کے چہرے کی چمک کو نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ نماز توڑے سرکار کو دیکھنا شروع کر دیں کیونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے لئے اتنی دنوں کی بیماری کے بعد محبوب علیہ السلام کا یوں کھڑے ہو جانا اور پھر دیکھنا اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا آنکھیں پھیر کر سرکار کے چہرے کو دیکھ لینا اور پھر فیصلہ یہ کر لینا کہ صرف آنکھیں پھیرنے سے نہیں سینہ پھیر کے چہرہ پھیر کے دیکھنا چاہیے کیونکہ اتنا جب نماز کی اندر ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں لگا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ قرآن کے ورق کی طرح ہے تو یہ دیکھے بغیر تو نہیں لگا دیکھا نماز پڑھتے پڑھتے آنکھ پھیر کے اتنا دیکھ لیا کہ محبوب علیہ السلام مسکرہ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دل میں ارادہ کر لیا صحیح بخاری میں ہمامنا ہم نے ارادہ کر لیا کہ نماز پھر پڑھ لیں گے نبی علیہ السلام کو دیکھ دو لیں اور یہ محبوب علیہ السلام کی نظر ہے ان کے دلوں پر ان کے دلوں میں جب خیال آیا ہے تو نبی علیہ السلام کا ارڈر آ گیا ہے اتمو صلاتکم نماز پوری کرو نماز پوری کرو نماز مکمل کرو محبوب علیہ السلام نے فوراں خطرہ دیکھ لیا کہ آپ اگر ایک منٹ میں نہ بولا یہ نماز توڑ دیں گے مجھے دیکھنے کے لیے میرے دیدار کے لیے اتمو صلاتکم نماز پوری کرو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کر آ رہے ہیں اور حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ الزبیر حضرت سعدہ سعید حضرت معاس بن جبل حضرت عبی بن کاف حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے کاروان کو دیکھا ہے اور دیکھ کے رب کا شکر ادا کیا ہے کہ میں نے کتنی اچھی قوم تیار کر دی ہے اس کو منظور بھی کر لیا کہ جس طرح میں نے کہا تھا وہ بکر صدیق ویسے ہی کھڑے اور پیچھے صحابہ اکرام علیہ مردوان موجود ہے تعید اور تصدیق یہ انداز جو ان کے پڑھانے کا تھا اس کو دیکھ کر ایک دلی مسکرہت اور دلی خوشی ہوتی ہے یہ تو مسئلہ ہی بڑا تھا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ بندوں کی رب سے ملاتات کروانے کے لئے نماز کے اندر جس کو لیڈر بنایا گیا تھا یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں تھی کہ جو خود جن کے دل تقوی سے بڑے ہوئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو جیسے لوگ جب ایک سجدہ کرتے ہیں تو دوسرے میں جانے سے پہلے رب کے جلوے من بجا سامنے آ جاتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے پیچھے کھڑا کرنا تھا ان کی حیثیت بھی تو اپنی حیثیت ہونی چاہیے تھی محبوب علیہ السلام نے دیکھا ہے تو مسکرائے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں آج اگر ایک بندہ کسی کو ڈرائیونگ سکھا دے اور کہیں کھڑا ہو اور اس کا شاگرد بس چلا کے گزرے تو وہ مسکرائے کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ بڑی اچھی تلا رہا ہے سکھائی میں نے تصور تو کرو جب امت کے کاروان کی یہ قیادت جمعہ کرا رہی تھی مسجد نبوی شریف میں محبوب علیہ السلام کی لبوں پہ مسکرائے حقیقی تھی کہ میں نے امت کو اچھا ڈرائیونگ عطا کر دیا ہے امت کی گاڑی بہترین طریقے سے چلائے جائے گی یہ میرے کاروان جو میں نے دیا ہے محبوب علیہ السلام مسکرائے ہیں اور پھر حکم فرما دیا اتمو صلاتکم نماز پوری کرو مطلب یہ تھا اب انہی کے پیشے تم نے پڑھنی ہیں یہ آخری دن تھا محبوب علیہ السلام کا اور اس کے بعد وصال ہو گیا تو یہاں حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب علیہ السلام نے نامزد بھی کیا اور نامزد کرنے کے بعد محبوب علیہ السلام نے دیکھ کے کنفرمیشن بھی فرما دی ہے اور یہاں بیچ سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا آج کچھ لوگوں کو ایک اپنی مضعومت احید کے زور میں یہ کہنا ہوتا ہے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اگر نبی کا خیال آ جائے تو درست نہیں ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے صحابہ کو صرف خیال ہی نہیں آیا تھا صحابہ کے دلوں میں پورا رنگ جمال آیا تھا یہ کہتے ہیں کہ ورکہ مصف ہے اور پھر توڑنے کا ارادہ کر لیا اگر نبی علیہ السلام کے خیال سے ٹوٹ گئی ہوتی تو سرکار فرماتے استقبلو صحابہ پہلی توڑ بیٹھو اب نئے سرزے پڑو لیکن نبی علیہ السلام نے فرما میری یاد سے ٹوٹی نہیں کسی کو مکمل کر ڈالو محتشم صاحبین حضرات یہ اصل اساس ہے خلافت کی اور اس کو دلیل بنایا میں نے یا تم نے نہیں کسی امت کے بعد کے مفسر یا محدث نے نہیں اس کو دلیل بنایا حضرت علی المرتضہ رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ پہ جب اعتراض ہو گیا عقوفہ کی مسجد میں خطاب کے دوران کہ تم نے چوتھے نمبر کا انتظار کیوں کیا تمہارا تو پہلا نمبر تھا اور تمہارے پاس نبی علیہ السلام کی طرف سے اہد تھا خلافت کا تو تم اتنی دیر کیوں چھپ رہے تمہیں خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دن مجمع عام میں تقریر کرتے ہوئے اس مسلح کی امامت کو دلیل بنایا اور اس بات اس انداز میں بیان کیا کہ جو یہ جملہ بول رہا ہے وہ مجھے بزدل کہہ رہا ہے اور میں بزدل نہیں ہوں اگر میرے پاس میرے نبی علیہ السلام کا لکھا ہوا کوئی اہد ہوتا تو اتنا سخت لفظ بولے فرمایا میں اخا بنی تیم کو یعنی حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو چادر مار مار کے بھی ممبر سے نیچر اتار سکتا تھا فرمایا میں تو علی ہوں میں کب درتا تھا کسی سے اگر میرے پاس خلافت کی کوئی دلیل ہوتی تو میں کسی کو نبی علیہ السلام کے نہ مسلح پہ کھڑا ہونے دیتا نہ ممبر پہ میٹھنے دیتا اور کچھ نہ ہوتا میرے پاس ایک کپڑا ہوتا وہ مار کے میں نیچر اتار سکتا تھا مگر یاد رکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ادب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملے بولے کہ میں نے عبو بکر صدیق کے کارکن کی حیثیت سے کام کیا ہے انہوں نے کہا علی جاؤ فلان مجرم کو کوڑے مارو میں جلاد بن گیا انہوں نے کہا علی فلان جگا جاؤ یہ کام کر کیا میں چلا گیا میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی میں نے ان کو تسلیم کیا اور پھر یہاں تک جب ایک غصوہ جنگ کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سواری پہ بیٹھ کے چلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لگام کھام لی اینا یا با بکر اب بکر کہاں جا رہے ہو مجھے بدر والا دن یاد ہے جب تم نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا تھا دعنی فی الوالت اللولہ کہ محبوب مجھے سب سے پہلے اجازت دو مجھے اپنا بیٹا مخالف کیمپ میں نظر آیا ہے تو جنگ ہوتی تھی نا پہلے ایک ایک کی دو دو کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پہل میں کروں گا ادھر سے میں نکلوں گا میں اپنے بیٹے کو پکاروں گا آؤ میرے مقابلے میں ادھر سے وہ نکلے گا محبوب میں اس کا سر اتاروں گا سب سے پہلے جنگ آغاز ہی ہونا چاہیے اس موقع پر محبوب علیہ السلام نے فرما انت منی بی منزلاتی سمی و بسری ابو بکر ہم نے آج تمہیں قربان کر کے پیچھے بچانا کیا ہے تم تو میری آنکھ ہو تم میرے کان ہو تو یہ لفظ بول کر بھی محبوب علیہ السلام نے واضح کیا تھا کہ تمہاری ضرورت بدر میں نہیں تمہاری ضرورت اس وقت بھی ہے جب میں قبر میں چلا جاؤں گا اور امت کو سارا تم نے دینا ہے اس واسطے میں آپ کو پہلے نہیں بھیجوں گا میں آپ کو مبارزت کے لئے پہلے نمبر پر نہیں چھوڑوں گا وہ دن اس کا حوالہ دیتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس واری کی لگامیں کھینچیں نیچے کھڑے تھے اس واری کو روک لیا اور کہا امیر المومنین آپ واپس جا کے بیٹھیں آرام کریں جس ابو بکر صدیق کے سپائی علی جیسے ہوں انسان ہو گیا آپ کے جانے کے بعد یہاں کے اندر ہم میں سے کوئی بدل نہیں کر سکتا کوئی پورا نہیں کر سکتا جب محبوب علیہ السلام نے تمہیں یہ الفاظ بولے تھے مجھے یاد ہے اس واسطے میں بھی تمہیں جانے کی جاز نہیں دوں گا میں خود جا رہا ہوں ہم سارے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ضرورت ابھی امت کو اس واسطے ہم تمہارے کارکن بن کے کام پورا کر کے آئیں گے اب کیا جواب تفصیل سے دیا ان لوگوں کو کوفہ کے اندر فرمانے لگے یہ جملہ میری توہین ہے کہ تم کہتے ہو کہ چوتھے نمبر پہ کیوں آئے پہلے پہ آنا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بزدل ہوں نمبر میرا تھا میں لے نہیں سکا اور ہرکس میرے پاس کوئی عہد نہیں تھا میرے پاس کوئی وعدہ نہیں تھا میرے ساتھ میرے نبی علیہ السلام نے کوئی پیمان نہیں کیا تھا بلکہ میرے پاس تدلیل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کے گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان سے یہ تقریر کی کیا فرمانے لگے جب آخری دنوں کی بات تھی اور مسلح والی امامت کا فیصلہ کرنا تھا کہنے لگے میں غیر حاضر بھی نہیں تھا میں مریض بھی نہیں تھا اگر یہ ہوتا نا کہ میں غیر حاضر ہوتا تو تم جو میرے جالی حواری بنے ہوئے ہو تم کہتے کہ چونکہ حضرت علی غیر حاضر تھے اس واسطے مسلح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا کہتے ہیں میں تو موجود تھا اس بات کی گنجائش نہیں ہے اور پھر اگر کوئی کہہ سکتا موجود تو تھے مگر بیمار تھے اس واسطے جماعت نہ کرائی اور باری دوسرے بندے کی آگئی فرمانے لگے میں مریض بھی نہیں تھا یہ دونوں لفظ بول کے کہ میں غیر حاضر بھی نہیں تھا میں مریض بھی نہیں تھا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ محبوب علیہ السلام نے فرما مروع با بکر فلیسلے بالناز عبقہ صدیق جماعت کرائے میں نے یہ خود سنا ہے تو کیاست کیا کیا فرما مجھے یہاں سے حلافت کا فیصلہ نظر آ گیا اس دن ہی جس دن نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح دے دیا تھا میں نے قبول کیا اس فیصلے کو ردینا لے دنیانا ما ردی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے دیننا ایک جملہ ہزاروں دلیلوں پر بھاری بول کر وہ مدینہ تلیل کے باپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے مجمع پہ چھا گئے فرمانے لگے لوگوں جس شخصیت کو محبوب علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا لیڈر بنایا تھا ہم نے اس کو اپنی دنیا کا لیڈر بھی مان لیا ہے مسلح کی امامت یہ دین کی لیڈرشپ تھی فرمانے دین دنیا سے بڑا ہے تو جب دین میں وہ ہمارے لیڈر سرکار نے بنایا اور کہا صدیق اکمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھائیں گے باقی ساپ پیچھے پڑھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ لگے یہ میرے نز پاس دلیل ہے کہ خلیفہ بلا فصل وہ ہے ان کو نبی علیہ السلام نے مسلح پہ کھڑا کیا تھا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فیصلے یوں ہی ہوتے ہیں کیاس کرنا پڑے گا کہ محبوب علیہ السلام نے جن کو دین کی لیڈرشپ دے دی ہے ہم نے معنی ہے کہ وہ دین کے جو لیڈر ہیں وہ دنیا کے بھی لیڈر ہیں محتشم سامین حضرات یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد ماخذ میں یہ بات موجود ہے صلی اللہ سے کہ آپ نے یہ جملہ بول کر فیصلہ کر دیا کہ میرے بارے میں جو ایسی باتیں کرے گا وہ میرا دوست نہیں دشمن ہے جو مجھے کہے کہ تم چپ رہے چوتھے نمبر کا انتظار کرتے رہے نمبر تمہارا پہلا تھا وہ مجھے بزدل کہتا ہے مجھے ڈرپوک کہتا ہے خلافِ واقعہ بات کرتا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں کوئی اہد میرے پاس نہ تھا کوئی پیمان نہ تھا میں تو خود موجود تھا جب مسلح کا فیصلہ ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے مسلح حضرت اسیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیا ہے تو ہم نے تسلیم کیا جب مسلح ان کا ہے تو پھر خلافت بھی ان کی ہے یہاں کچھ لوگوں کو غلط فامی ہوتی ہے اور وہ پھر خلافت کی دو قسمیں کرتے ہیں کہتے ہیں ایک ہے انتظامی خلافت اور ایک ہے روحانی خلافت یعنی کچھ تو وہ ہے نا جو متلکن دوسری خلافت کے قائل حضرت اسیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نا انتظامی خلیفہ بل مانتے نا روحانی خلیفہ بل مانتے کچھ درمیان کا ایک طبقہ بن گیا وہ آدھا ادھر سے لیتے ہیں آدھا ادھر سے لیتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت اسیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو خلافت ملی تھی وہ انتظامی خلافت تھی تو انتظامی خلیفہ بلا فصل وہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت ملی تھی روحانی اور روحانی خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ کچھ لوگوں کا ایک گھڑا ہوا نظریہ ہے اور حدیث کے لفظ اس کو مسترد کرتے ہیں کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل دی تھی تو وہ مسلح کی امامت کی دلیل دی تھی اور مسلح کی امامت کے لیے اس بندے کا حق نہیں بنتا جو امونتظم اچھا ہو جو ایڈمنسٹریشن اچھی رکھتا ہو کہ وہ جو مات کرائے مسلح کا امام وہ ہوتا ہے جس کا تقوی زیادہ ہوتا جس کا علم زیادہ ہوتا ہے جس کی روحانیہ زیادہ ہوتی ہے اگر ہوتا معاملہ برعکس میرے محبوب علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظامی امور کی خلافت دیتے تو اب کوئی قیاس کر سکتا تھا کہ وہ تو انتظامی امور کی بات ہے اصل روحانی تو مسلح ہے اور وہ نہیں دیا تو پھر جا کے دو کسمیں بنانے کی گنجائش بن جاتی مگر میرے نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسلح دیا تھا تو یہ فیصلہ تھا اس صدیق سے بڑا اس سوری جماعت میں کوئی ولی بھی نہیں ہے کوئی متقی بھی نہیں ہے یہ سب میں سے ولی بھی پہلے نمبر کا ہے متقی بھی پہلے نمبر کا ہے ورنہ جماعت کے لئے تو روحانیت کی ضرورت ہے نا جماعت کے لئے منتظم ہونا تو اچھا جو بندہ انتظام اچھا کر لیتا ہو اس کو جماعت دی جائے یہ تو کئی کالونی نہیں شریعت کا فیصلہ جماعت کا تھا امامت کا تھا تو یہ فیصلہ دنیا داری کا نہیں دین کا تھا یہ تقوی کا تھا یہ پریزکاری کا تھا یہ باطنی روشنی کا تھا یہ ولایت کا تھا یہ معرفت کا تھا محبوب علیہ السلام چھوٹے ولی سے بڑے ولیوں کی جماعت نہ کرواتے میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح پر کھڑا کر کے یہ فیصلہ کیا کہ میرا صدیق جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان سب میں ولایت میں بھی پہلے نمبر پر موجود ہے صداقت میں شجاعت میں علم میں یہاں یہ تقسیمیں کرنا یہ ایک فتنہ ہے فساد ہے اور اہل سنت کا جو جمہور کا مذہب ہے وہ اس کی خلاف فرسی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے اور ان کے خلیفہ بلا فصل اللہ اللہ تعالیٰ عنہ ہر جہت میں حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تسلیم کر لیا ہے یہاں وہ حدیث بھی جو علم غیب ایک ساتھ میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی بڑی لذیذ حدیث صدیق ہے جس کو کتاب الفتن کے اندر عظیم محدث نے روایت کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اونٹ کا بچہ کی سیزی خریدا تھا اور پیسوں کا ادھار کیا تھا تو جب وہ بندہ بیچ کے باہر نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رستے میں مل گئے اور کہا جاؤ محبوب علیہ السلام سے پوچھو تو سہی کہ اگر سرکار آپ کا وصال ہو جائے ممکن تو ہے آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو یہ پیسے میں نے لینے کیسے ہیں آپ کے بعد کون ذمہ دار ہوگا آپ کے امور کا جس وقت وہ صحابی گئے پوچھنے کے لئے حق کی علام من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نے حق کس سے لینا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما حق کو کا الہ عبی بکر میں تمہیں نظر نہ آیا میں قبر پاک میں ہوا تو تم نے میرے صدیق کے پاس جانا جو مجھ پر حق ہے وہ تمہیں دیں گے یہ جواب لے کر انہوں نے کہا حضرت صدیق اکبر کا نام لیا اور کہا اگر میں نہ ہوا تو تم نے فیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے مانگنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دوبارہ جاؤ یہ بھی تو ہو سکتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی انتقال ہو جائے اور پیسے اب بھی نہ اترے ہو تو پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پیسے دیے بغیر صدیق دنیا سے چلے جائیں تو پھر میں نے کس سے مانگنے چلے گا پوچھو حق کی الامن اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی سال ہو گیا تو میرے پیسے کون دے گا میں نے کس کے پاس جانا ہے کون ذمہ دار ہوگا آپ کی امت کے اندر فرمائے حق کو کا الہ عمر اگر ابو بکر صدیق نہ ہوئے ان کا بھی سال ہو گیا تیرے پیسے بھی باقی ہوئے تو تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو جا پہ پوچھنا ہے چاست بہر نکلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منتظر اب یہ باتیں انہوں نے اس لیے پوچھی ہیں کہ کل کوفے میں جب میں تقریر کروں گا تو لوگ جھوٹے دعوے میرے بارے میں کریں گے تو میں سچی تقریر سرکار کی سنا دوں گا کہ حوث نہیں تھی ان کے اندر خلافت کی کہ میرا نام آہ وہ حقیقت جاننا چاہتے تھے اب پھر بھیجا جاؤ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی سال ہو جائے اور پیسے پھر بھی باقی ہو تو کون اتارے گا پوچھو جائے وہ سادہ انسان کو سہابی ہیں اور پھر چلے گے اور محبوب اللہ السلام کا بھی دریائے کرم جوش پر ہے یہ نہیں کہا کہ ایک بار جو کچھ نہ پوچھ لو بار بار کیوں آتے ہو نہیں میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریاء وہاں دیئے ہیں دروے وہاں دیئے ہیں اصل میں مسئلہ پیسوں کا نہیں تھا مسئلہ امت کی خلافت کا تھا ورنہ سرکار یہ فرما سکتے تھے تیرے پیسے تو مجھے پتہ ہے میرے بسال سے پہلے اتر جائیں تو کیوں پوچھتا پھر رہا کیونکہ آپ نے مستدرک لیلحاکمی وہ حدیث سنی ہے نا جس میں صحابہ کے اعتماع میں بیٹھے ہوئے سرکار مسکر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا مسکرانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی فرمایا میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں میدانِ معاشر کو بھی دیکھ رہا ہوں اللہ کے سامنے میرے دو امتی ان کا کیس ہے اور اللہ نے فیصلہ ان کا جو کیا تو میں اس سے مسکر آ رہا ہوں فیصلہ ہو جائے تاکہ پتا کب جائے کہ کل کرنا کیا ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پھر موڑ میں بیٹھے ہیں باہر یہ شخص پوچھ کے گیا ہے اور پوچھا کس کا نام لیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا نام لیا فرما پھر جاؤ حضرت عمر کا بھی سال ہو گیا تو پھر کس کے پاس پوچھا نبی علیہ السلام نے فرما حب کو کا الہ عثمان اگر حضرت عمر بھی فوت ہو جائیں سیرے پیسے باقی ہوں تو تم نے میرے عثمان سے پیسے مانگنے حضرت عثمانِ غنی کا نام سن کے وہ سے ابھی بہر نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا اب کس کا نام لیا فرما عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی کا فرما ایک بار پھر جاؤ اور میرے محبوب علیہ السلام سے پوچھو یہ بھی تو ممکن ہے کہ عثمانِ غنی کا بھی وصال ہو جائے اور پیسے ابھی نامتری ہو تو پھر میں نے کس سے لینے جب آ کے پوچھا کہ اگر عثمانِ غنی حضرت علی اللہ تعالی نے کبھی وصال ہو جائے تو پیسے میں نے کس سے لینے ہے قربان جاؤں محبوب علیہ السلام کی نگاہ پہ فرمایا حق کا اِلَلَّذِي اَرْثَلَقَ آپ نے اس سے مانگنے ہے جو تمہیں بار بار بھیج رہا ہے محتشم صاحبِ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے خود فیصلہ سنا ہوا ہے فیصلہ کروایا ہوا ہے اور اس واج سے ڈٹ گئے ہیں کہ مجھے کوئی نہ کہے کہ میں چھپ رہا ہوں میرا حق جو بنتا تھا اس وقت میں ہوں اور پہلے مجھے جو حکم تھا میں نے وہ کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو انتخاب تھا کتنا باقی انتخاب تھا کہ جب محبوب علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جیسے مضبوط آساب والے کہ ہاں باقی بھی یہ تجویز آگئی تھی ابو بکر صدیق کچھ دن ہم مسجد تک محدود ہو جائیں کتنا باقی اور اتداد اور ختنہ اور منافقت یہ سمجھونا روئے زمین پر جس مسجد میں مسجد نبی شریف کے بعد دوسرے نمبر پہ جمع پڑھا گیا ہے وہ بہرین کے جواسہ کی مسجد ہے اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد اس مسجد میں نمازیوں کو جمع پڑھنے سے روپ دیا ہے کس حد تک ارتداد اور ختنے اٹھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے خدا کی قسم ہے اگر پتھروں پہاڑوں پر بھی وہ مصیبتیں اترتیں جو میرے اباجی پہ اتری ہیں تو پتھر بھی بگل جاتے کتنے سخت حالات تھے پھر بھی حضرت صدیق اکبر کیا کیا میرے اباجی نے ایک منٹ بھیجنے ہی لگنے دیا جہاں کتنا تھا وہاں اڑ کے پہنچے ہیں اڑ کے گئے ہیں اور کتنے کو وہاں سے ختم فرمایا ہے تو حالات جو تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں کہ مسجد تک محدود ہو جاؤ اور آگے سے جواب پتا ہے کیا ملے حضرت ابو بکر صدیق کہیں یا عمر مالاکہ اجبارن فی الجاہلیہ وخفارن فی الاسلام عمر کیا ہے تم کو جب تک تم جاہلیت میں تھے نہ ڈر تھے آج تم درپوک کیوں بن گئے ہو مجھے یہ مشورے دیتے ہو وہ منکرین زکاة کے معاملے میں کہ ان کو چھوڑ دو فرمایا قتمت دین ون قتل وحج آیونکہ تبانہ حی فرمایا دین مکمل ہو گیا وحج بند ہو گئی ابو بکر صدیق کے جیتے ہوئے دین کو کم نہیں کیا جا سکتا اب پتا چلا نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اور کسی کا مانتے ہی نہیں کہ صدیق کو کہو یہ جواب کرا اور جو کہتی تھی کہ رقیق القلب ہیں یہ کرنی جواب نہیں کرا سکیں گے اب انہوں نے دیکھا کہ جسے ہم مضبوط سمجھتی تھی وہ تو کہتے ہیں مسجد تک محدود ہو جاؤ اور یہ ہیں جن کا اگر کا انتخاب تھا نبوت کے بعد خلافت کا جتنے سارے حالات بھی دگرگو ہو گئے ہیں فرمایا نہ تو میں لشکر اسامہ کو یہاں روک کے رکھوں گا کہ وہ میرا پیرہ دے اور میری یہاں وہ مدد کرے چونکہ لشکر اسامہ شام جانا ہے سرکار نے کہہ دیا ہے تو بھیج کے رہوں گا باقی جہاں جہاں ہم تنہا لڑیں گے حرف اتنا مٹائیں گے اور یہ لفظ بول دیئے خدا کی قسم اگر میں صرف اکیلا مدینہ شریح میں رہوں اور سب کو میں جنگوں پہ بھیج دوں کسی کو ختم نبوت پر پہلا دینے کے لئے یمامہ میں بھیجوں کسی کو منکرین زکاة کے خلاف بھیجوں اور کسی کو مرتدین کے خلاف اور کسی کو شام میں سب کو بھیجوں گا اور بھیج کے تنہا رہوں گا اگر مجھے شہید کر دیا گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے دفن نہ کیا گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں فرما میری بھوٹیاں قبضے نوٹ کے لے جائیں مجھے یہ پسند ہے مگر نبی علیہ السلام کا دیا ہوا آلڈر ملتوی نہیں ہوتا اتنے شدت امیز جملے یعنی باقی حقیقت کے یہ تھا ایک طرف ان کو لگتا تھا حتاشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابباجی تو نرم دل بڑے ہیں فرما نرمی اور طرح کی ہے گرمی اور طرح کی ہے اور جب بقت آیا ہے تو پتا چلا کہ سب سے زیادہ شجاہ بھی یہ ہے سب سے زیادہ صلاحیتیں فراست انہیں کے اندر ہیں اس واسطے یہ حضرت صدیق اکبر صدی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری امت پہ احسان ہے کہ جب دین پر اتنی رات آگئی تھی کہ مسجد تک مدینہ خریب میں دین کو محدود کرنے کی باتیں ہو رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس وقت بھی دین کو نئے سرے سے پھیلا کر پوری دنیا میں اسلام کا جنڈا نصب کر دیا آپ کی ذات کی ہر ست بڑی نرالی ہے بالخصوص اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نموس رسالت کی پہرہ دینے کی جو بات وہ سب سے جدہ ہے آج کیونکہ ہمارے تحفظ نموس رسالت ریلی بھی ہے بھانجلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتوہ بھی ازین میں رکھی ہے تحفظ نموس رسالت ریلی میں آپ حضرات نے عبادت سمن کی شرکت کرنی ہے اور اس گرمی کو جو تھوڑی سی دھوپ لگے گی اس کے بارے میں یہ اکیتہ رہتے یہ جہنم کی گرمی کے لیے کفارہ بنیں گی کچھ حصہ جو جہنم کی گرمی کا ہوگا اس کے لیے یہ حجاب بن جائے گی کفارہ بنیں گی انشاءاللہ اللہ کی ازن اور اس کے فضل سے اس واسطے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں ایک توہین کا مسئلہ ہوا تھا یمامہ کے اندر مہاشر بن امیہ باہن کے حکمران سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر سے وہاں پر مسئلہ چل پڑا ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا مہاجر بن امیہ کو کتاب الفطوع میں وہ خط موجود ہے جو حضرت صدیق اکبر امیر المومنین خلیفہ الرسول بلا فصل کا نموس رسالت کے بارے میں وہ فیصلہ ہے جس کو رہتی دنیا تک میں یار بنایا جاکت ہے من تاتا ذالک امی مسلمن فوہ مرتبن اور معاہدن فوہ محاربن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی زمین پر زندہ چھوڑا نہیں جاتا بلیل بے کر کہا فرما خواہ پہلے مسلمان تھا اور اس نے گستاخی کی پھر بھی واجب القتل ہے اور اگر پہلے وہ پہلے ہی غیر مسلم تھا اور اس کو اسلام نے بنا دی ہوئی تھی زمی بنا ہوا تھا فرما پھر بھی واجب القتل ہے حالانکہ زمی کا مسئلہ تو آپ جانتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرما جس نے زمی کو مارا قیامت کے دن اس کا وقیل میں بنوں گا اتنا حق دیا مگر کب تک یہ ہے جب تک وہ بھونکے نہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے انہ حد الانبیاء لیسے یشبہ الخدود انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جو حدیں ہیں عام لوگوں جیسی نہیں عام لوگوں کو گالی دی جائے تو اور مسئلہ ہے اللہ کے کسی نبی کو بھی گالی دی جائے تو اور مسئلہ ہے حضرت صدیق اکبر حضی اللہ تعالیٰ نے کے خط میں جب انہوں نے یہ تشبیح مٹا دی فرما پیغمبر کی ذات کو تو ان کے لحاظ سے بھی عام لوگوں کے ساتھ نہ ملاؤ حضرت صدیق اکبر نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ کبھی پیغمبروں سے برابری نہ کیا کرو حضی انبیاء عام لوگوں جیسی نہیں تو پھر کیسی ہیں من تعا تازالکہ میں مسلم فرم مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے تا ہوا مرتدن اب اس کو مسلمان نہ کرو وہ مرتد ہو گیا ہے وقتل المرتد واجبون کیونکہ حدیث شریف ہے من قط بدل دین ان فقلو ہو ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے دین بدلا اس کو قتل کرو اس میں بھی امریکہ ہمارے دین میں مداخلت کرتا ہے اگر عبد الرحمان نامی افغانی جو مرتد ہو جائے اور شریعت اس کو قتل کا سزا دے تو امریکہ کہتا ہے نہیں انسانی حق ہے اس کو ہم جرمنی پہنچائیں یہ دین کے اندر مداخلت ادھر سے مسلسل کی جا رہی ہے تو قتل مرتد واجب ہے حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا اگر پہلے وہ مسلمان ہے تو پھر مرتد ہے اب قتل ضروری ہے اور اگر پہلے مواحد ہے یہ ذمی ہے پھر فرما جب اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دی تو اس نے خود ذمہ توڑ دیا اس نے خود اہد ختم کر دیا وہ حربی بن گیا اور حربی کافر کی فضا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے ذمی کو کچھ نہیں کہا جائے گا حربی کو مارا جائے گا حضرت سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہر حال میں گستاخ کے زمین کو پاک کرنا چاہیے جب تک اس کا سر تن سے جدا نہیں ہوتا اس وقت تک امت مقروض رہے گی یہ پہلے خلیفہ حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے اب دیکھ لو ایک عرب کروڑوں چھپن کروڑ کے نزدیک امتی موجود ہوں اور گستاخی کرنے والا اپنی تبی موت مرے ہر ایک پہ کرزہ باقی رہے گا حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوہ کے مطابق وہ لازم ہے اس سے زمین کو پاک کرنا جو گستاخی کرتا ہے آج اس جلسلہ میں ہم سے وہ بڑا کردار پتہ نہیں کب ادا ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن کم از کم ہمیں یہ تو بتانا چاہیے کہ مجرم برطانیہ کی حکومت اگر تمہارے ایک بندے کا قاتل اور مغرب کے ایک شخص کو تکلیف دینے والا اس کو تم پکڑ کے اپنی عدالتوں میں کیس چلا سکتے ہو تو کچھ تو ہمارا بھی حیاء کرو یہ ایک بندے کا مجرم نہیں رشدی کروڑ ہا انسانوں کا مجرم ہے تو اس کو ہمارے حوالہ کیا جا تاکہ اسلامی شریعت اسلامیہ کے مطابق اس پر ہاتھ جاری کی جائے اور یہ مطالبہ ہماری بہت حکومت کو بھی کرنا چاہیے کیا اگر دیرہ غازی خان کی ہوتلوں سے سمزی یوسف رحمل کاسی جیسے لوگ پوچھے بغیر ہمارے پوچھے بغیر اٹھائے جا سکتے ہیں ان کا وہ مجرم بھی تو ہمارے حوالے ہونا چاہیے اتنی بڑی جسارت کر کے پھر وہ کونڈوں کے زیر سایہ زندگی بزر کرتا رہے یہ مسلمانوں کے خلاف برطانیہ کا اعلان جنگ ہے اور پھر اس کو سر کا خطاب دینا یہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہے تو ہم اس میں صرف ابھی تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے ظلم کیا تم نے ستم کیا اور تم نے مسلمانوں کے زخموں کے نمک پاٹی کی ہے اور اپنی حکومت سے مطالبہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے کم از کم اتنا تو کہو جب غین الاقوامی لام مجرموں کے تبادلہ کا قانون موجود ہے انٹرپول کے ذریعے اسے منگواؤ یہاں نہیں تو کم از کم بحث حکومت سعودیہ کو تو مطالبہ کرنا چاہیے کہ میں مسلمانوں کی نمہندہ حکومت ہوں مرکز میں میں ہوں مجھے مجرم دو تاکہ مدینہ شیف کی عدالت اس کا سر کلم کیا جائے تو مسلم امہ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں اس واسطے ایسے موقع پر بولنا غصے میں آنا اس کو میرے نبی علیہ السلام نے رب کے دربار کی حاضری قرار دیا ہے اور جو چپ رہا اس کو گنگا شیطان قرار دیا ہے اس واسطے آپ نے نکلنا ہے اور بولنا ہے جذبات کا اظہار کرنا ہے اور پر امن طریقے سے نکلنا اس واسطے کہ جنہوں نے ملک بنایا ہے انہیں پتا ہے کسی ایک ایک اینٹ کے اندر ہمارے شہیدوں کا لوگ موجود ہے جلائیں وہ جو کل بھی کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے جرم میں ہمشری کی نہیں تھے جنہوں نے پاکستان کو غلبی قرار دیا پوری دنیا نے دیکھا انہوں نے اس پاکستان کو مالِ غنیمت سمجھا کہیں جلایا کہیں راک کر دیا اس کی عوام کو فتنہ فساد کی آج میں دکیل دیا اور مدارس اور مسجد کے تقدش کو پامال کر دیا علمِ دین اور تعلم اور جو نبوت کے فیض کا شعبہ ہے اس مدرسہ کو ماذا اللہ ان احمقوں نے لوگوں کے سامنے ایک مضموم چیز بنا دیا ہم نے آج ہی نہیں اس دن کہا تھا جب یہ فتنہ شروع ہوا تھا اسلام آباد میں اس دن کہا تھا یہ سازش ہے اسلام کے خلاف یہ سازش ہے دین کے خلاف یہ سازش ہے مدارس کے خلاف یہ سازش ہے مسجد کے خلاف یہ احمق اگر سمجھ کے کر رہے ہیں پھر بھی درست نہیں بے سمجھے میں کر رہے ہیں پھر بھی درست نہیں اسلام کا بھی جازت دیتا ہے جو ترپیوٹ ان لوگوں کے اسلام آباد میں سے جس کا دراپ سین جو ہے وہاں دراپ ہو رہا ہے اور لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اس کو جہاد نہیں کہا جاتا اس کو دین نہیں کہا جاتا اس کو شریعت نہیں کہا جاتا یہ تو معاذ اللہ دین کو بدنام کرنے کی سازش تھی جو کی گئی ہے اور دیر تک اس کے اثرات باقی رہیں گے جتنا تجکہ دین کو ان لوگوں نے لگایا اسلام کے نام پر ایسے ایسے کام جن کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے تو وہ لوگ وزارتِ معلومہ حولیات کو جلا دے تو اس لیے کہ ان کے بڑوں نے کہا تھا ہم نے پاکستان بنانے کا جرم کیا ہی نہیں مگر ہم تو کہتے ہیں ہمارے پیر جماعت علی شاہ نے بنایا ہے ہم کہتے ہیں حضرت شابدالعلیم کی کوششیں آئی ہیں ہم کہتے ہیں حضرت پیر سیال اور پیر مانکی نے کوشش کی ہیں ہم کہتے ہیں آلہ حضرت فادل بریلوی کے خلافہ نے کوشش کر کے کیا جاظم کی وقالت میں یہ ملک بنایا ہے ہم سمجھتے ہیں بیس لاکھ مسلمانوں کا خون اس ملک کی بنیادوں میں ہے دو کروڑ مسلمانوں نے گھر اس ملک کے لیے چھوڑے ہیں نوہ ہزار عورتوں نے عزتِ قربان اس ملک کے لیے کی ہیں اس وقت سے اس کی اینٹ بھی جلے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے تو اس بات کا جلوس میں آپ نے کیا رکھنا ہے ہم پر امن جلوس کے دائی ہیں اور اس کو پر امن رکھنا ہے اگر کوئی شر پسند آپ کو نظر آتا تو فرن اس کو پکنے اور اگر کوئی اس فتنے کا حامی درمیان میں ان کا قطمہ لے کے آتا تو اس کو بیر نکالے ہم اس فتنے کے ہر کے دھامی نہیں ہیں ہم نکل رہے ہیں تو صرف اس کے لیے کہ نبو سے نبوت کا جھنڈا لہرہ آجا ہے سید عالم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت کی خاصر جو ہے وہ نکلیں گے انشاءاللہ اور اس میں ہر قسم کے جو حالات ان کو آپ نے پیشے نظر رکھنا ہے پر امن جلوس میں اگر کوئی ایسی وارداتیں کرنے پر آ جاتا ہے کوئی غیروں کا ایڈنٹ ہمارے جلوس میں شامل ہوتا اسے برگت پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دے جو بھی کوئی ایسی خرمت کی کرنا چاہتا ہے ہمارے تو بزرگوں نے یہ ہمیشہ دعائی کی ہیں خدا کرے نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کی حسن کو اندیشہ محوثال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو نقش ہے جو دل پہ وہ تطویر پاکستان ہے جذبہِ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے خود ہمارے الفت کی تحریر پاکستان ہے اس واسطے یہ جو حیثیات شریعت نے ملک کو دی ہیں ان کو پامال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی یہ محبت کے اظہار کے لیے اور دشمن جو اسلام کے ہیں ان کے خلاف اپنے جوش و جذبہ کے اظہار کے لیے یہ جو دائیں بائیں بلڈنگیں ہیں دکانوں ہیں یہ یہودیوں کی نہیں ہیں یہ عیسائیوں کی نہیں ہیں یہ ہمارے بھائیوں کی ہیں مسلمانوں کی ہیں ان کو جلانا ان کو کچھ کرنا ان کے لیے کچھ کسی موقع پر بھی کرنا یہ کسی مسلمان کا اور پاکستان کے وفادار کا کام نہیں ہو سکتا اس واسطے ہم جس ریلی کا انکاز کر رہے ہیں وہ اس ریلی کا تعلق ایسی شر پسند تنظیموں کے ساتھ نہیں ہے جو اپنے ملک کو جلا دیں اور اپنے بندوں پر گولیاں چلا دیں امن کے ساتھ محبت کے ساتھ برود و سلام پڑھتے ہوئے اور گمبد خضرہ کا تصور کر کے اپنی احفت کا اظہار کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس جلوس میں شرکت کی سعادت تضاف فرمائے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالم